موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست محمد صدام اور آپ دیکھ رہے ہمارے یوٹیوب چینل احمد سوزن ولوکو پیارے ناظرین ابھی ہم شیخ دکن حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں موجود ہے اور بہت ہی نایاب اور خوبصورت درگاہوں میں سے ایک درگاہ آپ کا ہے اور آپ ہی کی دعاوں کی برکت سے جو ہے بہمنی سلطنت قائم ہوئی تھی اور الحمدللہ کافی خوبصورت درگاہ ہے اور حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت جید ولی تھے اور ان کی بے شمار کرامتیں ہیں اگر جاننا چاہتے تو ہمارے یوٹیوب چینل ایم ایس وزن ولوک کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں ناظرین ای کرام یہ درگاہ حضرت شیخ دکن شیخ سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ کا ہے جو کہ صوبہ کرناٹا کے گل برگاہ شہر میں موجود ہے آپ کا درگاہ قدیم درگاہوں میں سے ایک درگاہ ہے ناظرین آپ کے درگاہ کا سب سے مشہور کرامت وہ کھچڑی کا ہے جس کو میں نے تھمنیل میں بھی لگایا اس کی وجہ کیا کرامت جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین ای کرام کھچڑی والی واقعہ یہ ہے کہ حضرت شیخ دکن محمد سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے لئے کھچڑی پکوا کر غمبت کے اندر ایک علماری میں رکھ کر تالہ لگا کر اس کو بند کر دئے یعنی کھچڑی علماری کے اندر رکھ کر اس کو لوگ کر دئے اس کے بعد اپنے پرپوتے خوند میر رحمت اللہ علیہ کو وسیعت فرمایا کہ یہ کھچڑی حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے انہیں دے دینا آپ کے پرپوتے نے ارض کیا حضور میں کیسے پہچانوں کہ یہ بندہ نواز خواجہ بندہ نواز ہے تو حضرت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تمہارے چہرے پر ہاتھ فیریں گے تو تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی اور یہ آمانت انہیں دے دیں دہلی کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلیوی جو حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد ہے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلیوی نے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا جاؤ تم شیخ دکن کے پاس جاؤ گل برگا جاؤ وہاں تمہارے لئے نعمت عزمہ رکھا ہوا ہے یعنی تمہارے لئے کھجری رکھی ہوئی ہے جب حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کو یہ حکم ملا تو آپ دہلی سے ہجرت کر کے شہر گل برگا تشریف لائے جب گل برگا میں حضرت شیخ دکن سیراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہوئے چالیس سال گزر چکے ہیں اب خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہوئے چالیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو آپ مایوس ہوگئے پھر اس کے بعد شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کے بارگا میں پہنچتے ہیں وہاں پر حشیخ دکن رحمت اللہ علیہ کے پر پوتے میر خند سے ملاقات ہوتی ہے آپ ان کے چہرے پہ ہاتھ فیرتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے یہاں پر ایک بات واضح ہو گئے کہ اللہ والے اگر کسی کے چہرے پہ ہاتھ فیر دیتے ہیں تو ان کے آنکھوں کی بھی روشنی واپس آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی کرامت ہے بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی کہ آپ چہرے پہ ہاتھ فیرتے ہیں تو آنکھوں کی روشنیاں واپس آ جاتی ہیں پھر دے تو ان کے آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے پھر حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کے پوتے سے سب پوچھتے ہیں میرے لئے تو نیامت عزمہ جو رکھا ہے وہ کہاں ہے یعنی جو کھچری رکھی گئی ہے وہ کہاں پر ہے پھر اس کے بعد آپ کو گمبز کے اندر لے گئے اور جس جہاں پر علماری میں کھچری رکھی ہوئی تھی اور خود بے خود اس کے تالے کھل جاتے ہیں اور آپ جو ہے اس کھچری کو لیتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کھچری جو ہے گرم ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی اس کو بنائے ناظرین اکرام یہ اللہ والوں کے شان ہے کہ شیخ دکن رحمت اللہ علیہ نے اس کھچری کو بنوا کر چالیس سال پہلے علماری میں رکھے تھے اور جب چالیس سال کے بعد بندہ نواز اس کھچری کو حاصل کرتے ہیں تو اسی طرح پاتے ہیں جیسے کہ ابھی ابھی اس کھچری کو بنایا گیا ہو تو ناظرین یہ اللہ والوں کے شان ہے کہ چالیس سال پہلے کی کھچری جو ہے چالیس سال کے بعد جب کوئی حاصل کرتا ہے تو وہ اسی طرح گرم اور تازی ہے اب اس کھچری کا کیا راز ہے اس نیامت عظمہ میں کیا خاص بات ہے یہ تو بندہ نواز ہی جانتے ہیں یا تو حضرت شیخ دکر رحمت اللہ علیہ کی ہی جانتے ہیں ناظرین خاص بات یہاں یہ ہے کہ یہ کھچری جو ہے کرامت والی کھچری تھی جس کو بندہ نواز حاصل کے چالیس سال کے بعد تو اسی طرح پائے گرم اور تازہ تو ناظرین یہ تھی مشہور کرامت آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر اس کھچری کو رکھا گیا تھا تو ناظرین یہ وہ مقدر جگہ ہے جہاں پر کھچری کو رکھا گیا تھا تو چالیس سال تک جو وہ کھچری گرم ہی تھی یہ خاص جو ہے کرامت تھی درگا شریف کی اور بہت ہی نائف جگہ ہے اور با کرامت جگہ ہے یہ جہاں پر جو یہ کرامت سادر ہوئی تھی کہ جہاں پر کھچری کو رکھا گیا تھا چالیس سال تک وہ کھچری گرم ہی تھی تو یہ اللہ کے حکم میں سے تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کیونکہ اللہ نے وہ خوت بھی ہے اللہ والوں کو کہ وہ جو چاہے عطا کر دے اور ان کا حکم ہو جائے تو جو ہے تقدیر بدل جاتی ہے تو ناظرین یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے کھچری کا واقعہ اور کھچری کے جو کرامت تھی وہ یہی وہ جگہ ہے ناظرین کرام واضح رہے کہ جب حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے تھے تو ان سے دو کرامت سادر ہوئی تھی یعنی دو کرامت ظاہر ہوئی تھی ان میں سے یہ کیے کہ حضرت شیخ دکر رحمت اللہ علیہ کے پر پوتے میر خند رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ جب آپ نے ہاتھ فیرا تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے تو یہ ایک کرامت ہے اور دوسری کرامت آپ سے یہ ظاہر ہوئی تھی کہ آپ وضو کے لئے بیٹھے اور آپ مسواک کر رہتے اتنے میں آپ کے ہاتھوں سے مسواک چھوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے تو آپ جلال میں آ کر اس مسواک سے پوچھتے ہیں اے مسواک کیا تجھے ہری ہونا ہے تو مسواک کے طرف سے جوا وہاں آتی ہے دعا فرماتے ہیں دعا مسواک جو ہے ایک درخت کے شکل میں بدل جاتی ہے یعنی ہری بھری ہو جاتی ہے تو یہ آپ سے دو کرامت وہاں پر ظاہر ہوئی تھی حضرت خواجہ بننا نواز رحمت اللہ علیہ کی تو یہاں سے پتا چلتا ہے اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے اور کیا کسی نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ناظرین حضرت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر اور مجید جانکاری چاہیے تو ہمارے ڈسکرپشن میں جو ہے لنک ڈال دیا جائے گا آپ دوسری ویڈیو کو واج کریں اور ان کی پوری حالات زندگی کے بارے میں آپ سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ بھائی کو دعا میں یاد رکھیں تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ حافظ